مقامی سیاست پرورام دے اندر اساں زلائی ناظمین دا او طریقہ کار دے دے پہنے کی او کیویں انہاں نے عوام کو الوداہ کیے جلے دودو دفعہ بھی ناظم رہے چکے ہیں یا ہک ہک دفعہ یا جڑا آپ جمع آپ برابر آپ اللہ فرمولہ ہے پیا او کتنی حد دے درست ہے پیا جمہوریت دے اندر ساکو ڈان دے رپورٹر نوشین یوسف صاحبہ جائن کرنے پین انہاں نے حالی چی ویزٹ کی تے کراچی دا اور خاص طور دے اتے جڑے سارے جرنلس دوست کچھ پنجاب نال جنہاں تعلق ہے پیا اسلامباد کام کرنے پین انہاں نے واقعی کراچی دے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی تی ہے یا نہیں کی تی ایسا گفتگو کریسو نوشین اور نوشین بہت شکریہ ہمیں معزدہ ناظرین جائن کرنے کا یہ بتائیے گا کہ کراچی آپ گئے ناظرین کراچی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی پینڈی اور کراچی میں آپ نے کیا فرق دیکھا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں خیزر کی جو میں نے کراچی کا دورہ کیا ہے تو راول پینڈی میں ہم نے اپنے ناظرین کے بارے میں سنا ضرور ہے ہماری کبھی بھی اس سے انٹریکشن نہیں ہوئی لوگ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے لیکن میں کراچی گئی تو وہاں پر مصطفیٰ کمال کا نام ایک آئیڈی لائز کیا جارہا تھا وہاں کے عوام اس کی پوپلیریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں نے ہاتھ جس بھی بندے سے انٹریکشن کے غلطی اور خوبیہ اور خامیہ تو ہر بندے میں ہوتی ہے کچھ کام اچھیوں میعال پر پورا نہیں اترتے لیکن جو اوپینین تھی جو کراچی کی شہریوں کی تھی مصطفیٰ کمال پاشا کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کے حوالے سے وہ کافی انکاریج نہیں کیونکہ لوگوں کا خیال تھا اور جو ان لوگ نے اپنے نظروں کے سامنے بندے دیکھا آپ کو معلوم ہے کراچی میں ٹرافک کا بہت بڑا مزتا تھا وہاں پر عام کر پہ جو بہنے دس سال پہلے کراچی کا دور آگیا تھا تو زیادہ تر جو کراچی کی سڑکیں تھی وہ کھنڈرات کے متعادف تھی مطلب بلکل ہی توٹی پوتی نہیں جگہ جگہ ٹرافک ریشتہ ٹرافک تو ابھی بھی کراچی میں بدستور ہے دو کروڑ عوام کا شہر ہے وہ لیکن وہاں پر جو فلائے اوورز بنی ہیں شہرائے فیصل کے اوپر جو کنسٹرکشن کی گئی ہیں جگہ جگہ ملٹیپل بریجز بنے گئے ہیں ملٹیپل سٹوری بریجز ہیں تو دیفنیٹلی ان کی وجہ سے کراچی میں جو ایک امٹارٹ آیا ہے کیونکہ اکانومی ہے ہماری فائننشل ہاب ہے کراچی تو اس کی وجہ سے تاثر بہت اچھا جاتا ہے مرشد نوشین یہ پلیز بتائیے گا کہ ناظمی کراچی مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی وجہ کیا بتائی کہ وہ اتنا کچھ کرنے میں کامیاب رہے کیا ناظمی کراچی پنجاب کے ناظمین سے لاہور کے ناظم سے بہاولپور کے ناظم سے پنڈی کے ناظم سے زیادہ پاور فول تھے ان کی پارٹی زیادہ ایکٹیب تھی یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ کارپا ہے اور پنجاب کے ناظمین آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ پنڈی کا ناظم مطلب اس سے کسی میڈیا پ پرسند کی ملاقات ہی نہیں ہیں لیکن جو مصطفیٰ کمال ہے اس سے جو میری بات ہوئی ان سے تو جس طرح کی ان کی فیلنگ سی انفیویازم تھا پیشن تھا اس کے اندر کہ میں نے یہ کیا ہے یہ میرا شہر ہے اون کرنے والی جو بات ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کمال نے ایک موہن بھی شروع کی ہے آئی اون کراچی تو اس کی وجہ سے بڑا لوگوں میں سنٹیمنٹ ہے کہ کراچی کو اون کرنا ہوں مصطفیٰ کمال جو ہے اس کی جو مین بات ہے جس پر وہ بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں تپنی میٹنگ میں کرتے ہو اس کے لئے پھر آپ کے جو فرد میں رکاوٹی ہے آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اچھا نوشین میں آپ کی موجودگی کا فیدہ اٹھاؤں گا میں پنجاب پہ آپ کا تھوڑا سا پوائنٹ آف یو ضرور چاہوں گا کراچی ہم نے بھی کچھ نازم کراچی صاحب کے حوالے سے بات کی آپ حال ہی میں ویزٹ کر کے آئے آپ نے بھی بات کی یہ پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جمع آپ برابر آپ مطلب بیٹا ایم این اے ہوتا ہے دوسرا بیٹا وزیر ہوتا ہے ت تیسرا بیٹا زلہ نازم ہوتا ہے جو ہم نے یہاں شکل دیکھی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب جمہوری سیٹ اپ میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ اگر گلانی ہے تو گلانی کا بیٹا ہی سیٹ پہ بیٹھے گا اگر مزاری ہے تو مزاری کا بیٹا آئے گا اگر شیخ رشید ہے تو اس کا بھتیجہ ہوگا تحصیل نازم یہ کیا کلچر ہے کیا یہ کراچی میں بھی تھا یا صرف پنجاب میں ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں ایم کیم کے ساتھ کیونکہ ایم کیم کو میں گزشتہ تین سال سے کور کر رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایم کیم میں خاندان کو لے کے آگے چلنے کا تاثر نہیں ہے ان کی جو سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں ابھی وہ گراس روٹ سے نکال رہے ہیں اور اسی کو وہ پلے کر رہے ہیں اسی چیز کو وہ پلے کر رہے ہیں کہ آپ بھی ایم کیم کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہی مصطفیٰ کمال جو ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نائن زیرو پر موجود ہے ایٹی ایم ای تو وہاں سے ان کو پک کیا گیا اور اس سیز پر پہنچا دیا گیا جہاں پر شاید پنجاب میں رہنے والا کوئی آنکھ ہی نہیں دیکھا نوشین پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیا وجوہات ہیں پنجاب میں شاید لوگوں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہوتا ہے ایم کیم نے ایک بڑی جماعت بن گئی تو انہوں نے یہ کلچر کراچی میں ڈیولپ کرنا شروع کر دی ابھی پنجاب میں فیلحال کیونکہ خاندانوں کے فیاطر تھے ہم لوگ بھی تصور نہیں کرتے کہ مسلم لی نون بغیر شریفوں کی ہوگی یہ اس طرح سے پنجاب میں یہ چیز ڈومینیٹ کرتی ہے کہ برادری عظم ہے ابھی اس طرح سے سیٹ اپس چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے شیعظ رشید اپنے بھانجے کو پریفر کیا بھتیجے کو پریفر کیا نازم پندی کا بنانے میں اسی طرح مختلف علاقوں میں لوگ اپنے خاندانوں کو پریفر کرتے ہیں یہ ایک طویل عرصہ مطلب کوئی چار سادہا کوئی آٹ سادہا مطلب آٹھ سال والے بھی اکثریت میں ہیں جو دوبارہ بھی بن گئے نازمین چلو بن گئے کیا ان کا کوئی آڈٹ بھی ہوگا بظہر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کاف لیگ کے بارے میں بڑا سخت بیانات اور سخت رویہ رکھتی ہے لیکن ان کا آڈٹ کرنے پر تیار نہیں ہے کہ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا جو ان کے پاس تھا باثیت زلہ نازم وہ کہاں خارچ ہوا کیسے خارچ ہوا صحیح خارچ ہوا غلط خارچ ہوا یہ کیوں نہیں کہا دے ان کا آڈٹ اس میں میں آپ کو کہوں کہ پبلک اکارمز کمیٹی بیشک انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دیا آڈٹ بڑا کیا ہے لیکن وہ بھی ریکاوری اور اس طرح کے باتوں میں کسی تائیون کرنے کے کسی ازامات میں کسی شخص کو گلتی قرار دینے میں وہ بھی ناکام رہی ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ سیاست اس طرح سے نہیں ہے ایک خاندان کا بندہ پی تی پی سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا ہی پی ایمل کیو کے ٹکٹ سے الیکٹڈ ہے ہم نے مثالیں دیکھیں پی تی پی 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 ایمل این پی ایمل کیو پورے خاندانوں میں ہی گھردشت کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے خاندانوں کے طور پر مراسم رکھنا ہے یہ میرا اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ الزامات لگا دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شاید اگر بھی دفعہ انہی کی پارٹی سے وہ بندہ الیکٹ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ الزامات کی وہ چھاڑ کر دیں کسی پر وہ تھوڑا محتاج رویہ ہی اپنائے ہوئے ہیں پنجاب میں بہت شکریہ نوشین یوسف ساگو جائن کرنہا دان نیوز نال انہی تعلق ہے پیا اسلامواد تو کور کرنن اور ایم کیو ایم دے حوالے نال انہی گفتگو کیتی ہے سپیشلی ایسا پنجاب تے بھی انہی گفتگو کیتی ہے انہی رہے آکھنے کیونکہ پاکستانی سیاست دے اندر ہی کروجہان مجود ہے جی میں کہ زہد حامل صاحب ہیک واقتی پرویز مشرف صاحب دے فیوریٹ آئین پہ آج کالو نواز شریف صاحب دے قریب دیتے وینن حسین حکانی صاحب ہیک دفعہ زیاد صاحب دے قریب ہیں پہ والنواز شریف صاحب دے قریب ہیں پہ تے آج کالو زرداری صاحب اگر انہی مشورہ نہ کریں تا انہی مشاورہ تاکیہ وینن مکمل نہیں تھی اوہ دن کے شاید ایجا وجہ ہے پہ کہ کاف لیگ دے لوگا نہ کوئی آڈرڈ نہیں کیتا وینن پیا کہ کال کو انہاں کون انہاں دو جماعتاں کو ٹکڑ نہ دے ونا پوے اے بنیادی وجہ ہی جلی کہ انہاں نے ترفوسہ کو دس ہی گئی ہے گفتگو کو مزید اگاں و دے سو ایمبریک تو بار سارے نارا سو